موسیقی معزز خواتین و حضرات السلام علیکم میں ہمائیوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمائیوں کے ساتھ کے حوالے سے اے آر وائی ڈیجیٹل پہ آپ کو خوشم دیت کرتا ہوں آج اتوار کا دن ہے اور کل میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اسٹرلوجی کے پوائنٹ آبیو سے پاکستان اور پاکستان کی سیاست اور دنیاوی سیاست کے حوالے سے آپ سے گفتگو کروں گا دیکھیں خواتین و حضرات اگر آپ نے میرے ریگولر ووچ کرتے ہیں تو آپ نے میرے پروگراموں میں جو میں نے ذکر کیا تھا ایک نیکسس جو بننا ہے دنیا کے اندر جس میں انڈیا ازرائیل اور امریکہ شامل ہیں ان کی حرکات آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں اور میں نے ہمیشہ کہا تھا کہ یہ تین جو امریکہ انڈیا اور ازرائیل کے سرورہ ہیں یہ دنیا کا آمن غارت کرنے کے لیے آئے ہیں اب اس سے بھی ہٹ کے ایک چیز آپ یہ دیکھیں آپ اس وقت دیکھیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے کشمیر کے اندر کیسی بروریت ہو رہی ہے لیکن پوری اقوام متحدہ کے ہونٹسلے میں ایک ہی مرض مجاہد مجھے نظر آیا ہے پوری اسلامی ورلڈ میں طیب اردوگان جس نے اس پہ آوازیں بلند کی ہے اور او آئی سی بھی بس ایک ریزولیشن پاس کرتی ہے اگر یہ لوگ یک جھوٹ ہو جائیں تو اللہ کی قسم جینا حرام ہو جائے ان کا جو یہ اسلامی ممالک کے لیے پرابلم کرے ہیں مگر چونکہ اسٹولوجی کے پوائنٹ آف یو سے جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا بہت پہلے کہ مئی اور جون کے مئینے دیکھے گا کہ دنیا میں اور پاکستان میں کیا کیا ہوگا جو آپ کی آنکھوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا یہ ایک فلکیاتی پوزیشن جو آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ ایک بہت بڑا پلانٹ ہے جو ریلیٹڈ ہے ویڈ پولیٹکس این پولیٹیشن وہ ریٹوگریٹ چلنا ہے اس وقت اور وہ ریٹوگریٹ ہوا ہے ابھی تقریبا بیس پچیز دن قبل آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی میں نے جب لاسٹ یئر آپ کو کہا تھا کہ میاں صاحب جولائی کے تیسرے ہفتے میں فارغ ہو جائیں گے دوہزار سترہ کی بات کر رہا ہوں اب آپ یہ دیکھئے کہ جیسے ہی سیٹن کی ریٹوگریشن شروع ہوئی جو ان کا سٹار ہے اس کے حساب سے آپ نے کوئی یہ سوچ سکتا تھا کہ جس قسم کے بیانات انہوں نے دیئے ایک چیز کو ذرا تصور کیجئے اس ملک کے لیے جو سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں جو سب سے زیادہ اس ملک کے لیے خیر خواہ ہیں یا جن کے لیے وجہ سے اللہ تعالیٰ کے بعد پاکستان قائم ہے وہ کون ہے پاکستانی آرمی اور پاکستانی جس کو اردو میں کہہ لیں پاکستانی فوج کیا ایک شخص میں سچ بتا رہا ہوں یہ میری ذاتی رائے اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے یہ میری اپنی اپینین ہے ایک شخص جو تین مرتبہ ملکہ وزیر آزم رہا ہو جو ایک مقبول عوامی لیڈر ہو کیا اس کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اس قسم کے بیانات دے جس سے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے پاکستان کی ساکھ اور پورے پاکستانی قوم کے اوپر کس چن مارک آتا ہو اور آپ کو معلوم ہے ہم بیسے ہی ایک تشویشناک پوزیشن میں چلائیں یہ جو ہمارا وقت چلائیں اس وقت وہ اللہ کرم کرے گا وہ ایک اپنی جگہ ہے وہ بات کو الگ ہٹا لیجیے میں اسٹرالوجی کے حوالے سے کہہ رہا ہوں یہ اللہ کا کرم ہے اس وقت جوپیٹر اچھی پوزیشن میں پڑھا ہوا ہے پاکستان کا تو مقصد حالات بنتے ہیں واقعات بنتے ہیں مگر اللہ بچا کے نکال دیتا ہے وہ رب کا کرم ہے اس کا احسان ہے مگر ایک کسی بھی سیاستدان کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں میاں صاحب کا پٹیکولر میں کیا بولوں لیکن آپ سوچئے کہ جس ملک کی وجہ سے جس ملک کی دھرتی نے آپ کو سب کچھ دیا جس ملک کی وجہ سے آپ کا نام ملا آپ کو نیم ملا فیم ملا آپ کے ایسٹس بڑھے آپ اسی ملک کی سالمیت کے اوپر جو ہے سوالیا نیشان لگا رہے ہیں اور آپ وہ زبان بول لیں جو دشمنوں کی خواہش ہے جو دشمنوں کی پسندیدہ ترین چیز ہے آپ وہ بول لیں ایک بات مجھے بتائیں میں بولتا نہیں ہوں لیکن میں نے بہت پہلے بولا تھا کہ یہ جو ممبئی کا اٹیک ہوا تھا جس وقت ہی اٹیک ہوا تھا اس وقت کا میں نے ذائچہ بنایا تھا تو میں نے کہا تھا اس میں شریان تریوگ ہوا ہے یعنی اس کو ہندی میں یہ سمجھ لیں ہندی کا لفظ استعمال کرو اب اس کی اردو یہ سمجھ لیں کہ کچھ سازشی اناصر نے یہ گیم کھیلا اس وقت سب لوگ کہہ رہے تھے یار یہ کیا بات کر رہے ہیں وہ تو فرید کوٹ کا رہنے والا تھا فلان جگہ کا رہنے والا تھا اگر آپ غور کریں ماضی کے اوپر نگاہ ڈالیں تو ایک جرمن آرثر نے جو کتاب لکھی ہے بومبے کے اٹیک کے حوالے سے اس میں کہا ہے کہ یہ مساعد اور رو کی پلاننگ کے تحت پورا ڈراما رچایا گیا تھا اور یہ رو اس طرح کے کام کرتی ہے یہ مساعد اس کی بھی باپ ہے اور پھر لوگ بولتے نہیں ہیں لیکن میں الحمدللہ میرے رب نے مجھ میں اتنی قوت اور اظہار کا جذبہ دیا وائے کہ میں جو ہوتا ہے سچ وہ بولتا ہوں دوسری مدن اس کو اور پھر ایک ہیمن کرکرے نے جو کتاب لکھی تھی ای ٹھنگ سو یہی نام تھا وہاں کا جو ایکس پولیس والا تھا یا پتہ نہیں اس کی ڈیتھ ہو گئی اس وقت میں نے ذہن میں نہیں آ رہا اس نے بھی کہا کہ یہ ایک اندرونی سازش تھی وہی اجمل قصاب اٹھا کے لائے جاتا ہے نیپال سے نیپال سے اس کو پک کیا جاتا ہے ابھی آپ نے سنا ہوگا ہمارے ایک آرمی کے ایکس کرنل کافی مہینوں سے ان کو نیپال سے اٹھایا غلط ان کو کوئی جوب کا بہانہ دے کے بلایا یہ رو کی حرکتیں دوسری چیز آپ یہ دیکھئے کہ پاکستان پہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا کرم کیا تھا اور آپ کی ایجنسی نے کیا کارنامہ انجام دیا تھا جس آئی ایس آئی کے اوپر آپ اپنی میں تو کہوں گا بکواس کرتے ہیں اس نے کلبھوشن یادف کی شکل میں آپ کو ایک توفہ بھیج دیا تھا اگر ہم چاہتے تو اس کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر اتنا اس کا استعمال کر سکتے تھے لیکن نتیجہ صفر برائے صفر اگر فرض کر لیجی یہی چیز انڈیا کے ہاتھ میں چلی آتی تو پاکستان کے میرے خیال میں اس نے ایک سو چوتر ممالک میں دہشتگردی کے جھنڈے گاڑ دی ہوتے سب سے زیادہ قربانیا سب سے زیادہ سیکریفائز اگر کسی ملک نے دہشتگردی کے خلاف کیا ہے تو وہ پاکستان پاکستانی قوم جو سیویلین اور ہماری پاکستانی فوج ابھی دو دن پہلے کی بات ہے تین دن پہلے کی کرنل سوہی لابی صاحب جو ایم آئی کے تھے حالکہ ان کا کام نہیں تھا کہ وہ اس آپریشن میں ٹریکٹیکلی حصہ لیتے لیکن اس شخص نے بولنٹیئر آفر کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جام شہادت سے سرفراز کیا یقیناً ان کا مقام جو ہوگا وہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے شہید کا جو مقام ہوتا ہے تو مطلعاً اس فوج کے اوپر سوالیہ نشان لگانا اس فوج پہ لان تان کرنا کیا یہ زیب دیتا ہے میں اپنے ہی جو میرے گھر کا رکھوالہ اور میں اسی پہ خود بولنا شروع کر دوں تو پھر انسان کو غصہ آتا ہے اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ میں کوئی یہ جو لوگ درباری یا جو لوگ ہاں میں ہاں کرنے والے ان کا اپنا کام ہے لیکن انظار کی رہا ہے جو میں ماسلز میں سنتا ہوں جو میں پبلک کا اپینین سنتا ہوں وہ بتا رہا ہوں مثلا آپ یہ تمام باتیں جو میں بتا رہا ہوں آپ یہ دیکھیں جیسے ہی اسٹرالوجیکل پوزیشن چینج ہوئی جو میں آپ سے عرض کرتا تھا کہ مئی اور جون کے مئینے بڑے ہنگامہ خیز ہوں گے اس میں آپ دیکھئے گا کہ کیا کیا تبدیلیاں کیا کیا امکانات پیدا ہوں گے کیا کیا چیزیں بنیں گی اور بڑی نئی نئی چیزیں بنیں گی اور میں اس پہ کچھ بولنا تو نہیں جاتا کیونکہ جو معاملات زیر سماعت ہوتے ہیں ان پہ کوئی رائے کا اظہار کرنا جو ہے عدالتوں میں مناسب نہیں ہوتا اخلاقی طور پہ بھی مناسب نہیں ہوتا اور مطلب ایتیکلی وہ اچھی چیز نہیں ہوتی مگر یہ کہ میں نے ایک چیز آپ سے کہی تھی کہ کچھ لوگوں کے نام سیاست سے ہمیشہ کے لیے خارج ہو جائیں گے بھلے کوئی کچھ بھی بولے میں نے بلکہ ایک بات کہی تھی خواتین حضرات یہ بقفے کے بعد پھر دوبارہ گفتگو کرتا ہوں ایک دفعہ پھر ہمائی محبوب آپ کو خوشحام دیت کہتا ہے اے آر وائی پہ اب آپ یہ دیکھئے جو آپ سے میں نے عرض کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ کچھ لوگوں کا نام تاریخ میں چلا جائے گا اور اچھے الفاظوں میں شاید نہیں جائے گا آپ کو اسی مئی اور جون کے مہینوں میں بہت کچھ فیصلے چیزیں نظر آئیں گی اور جہاں تک الیکشن کے حوالے سے لوگ بہت بولے ہیں میں نے ایک بات کہی تھی الیکشن اگر ہوتے ہیں اب میں اس کو اور تھوڑا کھل کے بتا دوں دیکھیں کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اللہ کے علاوہ کسی کا اختیار نہیں ہے انسان باتیں بہت کرتا ہے مگر جب تک رب نہ چاہے کچھ نہیں ہوتا جو اگر آپ اسٹرولوجی کے حوالے سے مجھ سے پوچھتے ہیں تو میرے حساب سے اگست سے اور اکٹوبر کی اٹھائیس تاریخ تک یہ ٹائم ہے اگر اس درمیان الیکشن ہو جاتے ہیں تو سبحان اللہ یا اس دوران میں تیہ ہو جاتے ہیں الیکشن ہونا اگر بائی دوئے بائی دوئے یہ اکٹوبر کا مند نکل گیا تو پھر مجھے امکان یہ لگتا ہے کہ شاید یہ الیکشن بہت آگے چلے آئیں گے اور دوسری چیز میں نے کہی تھی اتساب اکاؤنٹیبلیٹی جس کو میں کہتا تھا وارٹر کلیننگ تو آپ وہ بھی بہت جل دیکھیں گے اور وہ لوگ پاکستان کا دیکھیں پاکستان کا جو اللہ تعالیٰ نے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں سالوں سے پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے اور یہ جو ہم اس وقت چلے ہیں یہ میں اسٹرالوجی جو جانتے ہیں ان کے لیے بتا رہا ہوں یہ بینس کی دشاہ چلے ہیں وہ اچھی نہیں ہے پاکستان کے لیے یہ اس کی آخری آخری ٹیل چلے یہ جو چند سالوں کی ہے انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا اور میں نے ایک بات کہی تھی کہ پاکستان سے رب نے کام لینے پاکستانی پاسپورٹ پہ فخر کیا جائے گا انشاءاللہ تھوڑا سا ٹائم ہے اس میں لیکن ایسا کوئی ٹائم نہیں ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ شاید ہم بڑے ہو جائیں گے تب یہ دیکھ سکیں گے نہیں میں بڑا پر امید ہوں اللہ تعالی سے اس سے پہلے بہت ساری چیزیں ہونی ہیں وہ بھی میں اشارتاً کہہ چکا ہوں اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو آسمان کے اوپر پلانیٹری پوزیشن بن رہی ہے دو بڑے پلانیٹ اس وقت ریٹوگریشن میں یعنی جس کو اردو میں کہہ لیں آپ اس کے لیے بڑا اچھا لفظ استعمال بطا اردو کا اپنا ریٹوگریشن اور ریٹوگریشن کی اردو وہی رجت میں یعنی الٹے چلنا ہے تو یہ جو الٹے چلنا ہیں تو اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں بہک میں اللہ پنچتن پاک کے ساتھ یہ چیزیں دنیا میں آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ اچانک کوئی چیز all of sudden ہونا اچانک کوئی چیز کا روک جانا یہ سب چیزیں assume کریں اور expect کریں تو میں نے آپ سے کہا کہ اگر یہ اگست اکتوبر کا جو ٹائم آ رہا ہے اس میں ہو جاتے ہیں تو فبیعہ اور جہاں تک نگران وزیر اعظم ہے بیسے تو میرے اللہ کو معلوم ہے لیکن ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑا سرپرائز ہو ہو سکتا ہے کوئی ایسا نام ہو جو international caliber کا ہو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے might be possible کہ وہ نام آ جائے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو اب وہ کون ہوتا ہے وہ مرد ہوتا ہے خاتون ہوتی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے لیکن امکان میں نے کہا آپ کو ایک سرپرائز ہونے کا امکان ہے جو چلنے ہیں وہ اپنی جگہ ہیں مگر might be possible کیونکہ اس وقت پلینٹی پوزیشن کچھ ایسی بنی گئے ستاروں کی چال جو چل لئی ہے unexpected چیز unexpected کام ہو جانا اور دوسرا یہ جو time چل لائے اس میں میں نے ایک بات کہی تھی فروری کے مہینے میں کہ ان دنوں میں خیال لکھنا ہے کہ دہشتگردی کی وارتاتے کرنے کی کوشش کریں گے اور ظاہر ہے جو شیطان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں وہ تو شیطانی کام کریں گے اور جو حق کے ساتھ اور رحمانی کاموں کے ساتھ ہوتے ہیں وہ اپنا کام کریں گے اور میں ایک بات یہ ضرور کہوں گا کہ انسان کوئی بھی انسان ایک عام انسان ایک عام پاکستانی عام پاکستانی common پاکستانی کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ میری کسی حرکت یا میری کسی بات یا میری کوئی گفت گوسے میرے بیانی ہیں میرے سٹیٹمنٹ میری کوئی عمل ایسا نہ ہو جس سے مجھے اپنی ذات سے بالا ہو کے سوچنا ہے مطلب میری ذات بہت نیچے ہے میرا مادر وطن ہے یہ میرا ملک ہے یہ میرا پاکستان ہے یہ میری ماں کی طرف آپ نے سنا نہیں ہے لفظ مادر وطن مادر وطن یعنی ماں کی طرح ہوتا ہے یہ وطن ماں کی طرح ماں کتنا ایموشنل ریلیشن انسان کے ساتھ اور وطن کو مادر وطن کہا جاتا ہے یہ تو ایک دنیاوی لیاس ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی حکم سن لیجئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہیں کہ جس شخص نے کسی اسلامی سلطنت کے بارے میں کوئی برا سوچا یا غلط عمل کیا تو اللہ تعالیٰ روز محشر اس کی طرف دیکھے گا نہیں اور پاکستان بنا کس مقصد کے لیے تھا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ کے ایک خفیہ رازوں میں سے ایک راز ہے میں بار بار کہتا ہوں اس سرزمین سے رب نے کوئی کام لینا اس ملکی فوج سے کوئی کام لینا ہے اس ملک عوام سے کوئی کام لینا ہے جو بلاخر ایک اس طرف جائیں گے جہاں دنیا اپنے الٹیمیٹ انجام کو پہنچے گی اور یہ آج یہ جو کچھ ہو رہی ہیں سازیشیں ان کے پیچھے کیا ہے یہ ابھی کیوں ہو رہی ہیں پہلے کیوں نہیں ہو رہی ہیں سٹارٹ تو ان کا بہت پہلے سے ہوا ہے لیکن اس وقت ان کو اتنا کیوں انٹینس کیا جا رہا ہے اس لیے کہ جو آسمان کی پوزیشن ہے تو وہ اللہ کے حکم سے جو سیارگان کا اثرات ہوتے ہیں وہ مرتب ہو رہے ہیں کہ پاکستان کو کسی طرح سے گھیرا جائے پاکستان کا سی پیک لوگوں کی نگاہوں میں کھٹک رہا ہے پاکستان کے نیوکلئر ایسٹس لوگوں کی نگاہوں میں کھٹک رہے ہیں میں کیسے بھول جاؤں جو پشاور میں سانیا ہوا تھا معصوم بچے جو بچارے ابھی جنہوں نے اپنے شعور کی منزلوں کو بھی نہیں پہنچے تھے ان کو کتنے بہیمانہ طریقے سے ان کو شہید کیا گیا سفورہ گوٹ پہ جو اسماعیلی کمیونٹی کے ساتھ ہوا کوئٹہ میں جو ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ ہوا اس کے اوپر کوئی وہ نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ کروا کون رہا ہے کس کے بغل میں بیٹھے میں کان بیٹھا ہوا ہے امریکہ امریکہ اور انڈیا کان بیٹھے میں ہمارے پڑوس میں اغوانستان کے اندر اور یہ سارے ٹیرریس سارے دہشتگرد جو آتے ہیں یہ اغوانستان سے جو ہے یہاں آتے ہیں اور یہاں کی لینڈ پہ آنکے فساد اور دہشتگردی مچاتے ہیں اور دنیا کو یہ نظر نہیں آرہا کہ بھائی ہم تو سب سے بڑے وکٹم ہیں اس دہشتگردی کے اور آپ ہمی سے سوال کر رہے ہیں تو ان چیز اور کر کون رہا ہے اس کے پیچھے کون ہے وہ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان کو معاشی لیاس سے کرپل کیا جائے اس کو بالکل آپاج بنا دیا جائے اور پھر پاکستان کے نیو کلئر ایسٹس کے اوپر جو ہے وہ ڈیل کی جائے اور ایسا انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے پنٹن پاک کے سطح جب تک اس ملک میں اللہ ہمیشہ قائم رکھے یہ پاکستان آرمی یہ پاکستانی عوام ایسا کبھی نہیں ہونے دے گی اگر کسی کے وہم و گمان میں تو وہ پھر خوش ہوتا رہے لیکن ایک بات بتا دوں یہ جو دنیا کے اندر میں آپ کو ایک بات کہتی نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو فرمان ہیں جو آپ کی حدیث مبارکہ ہیں قرب قیامت کی علامتوں میں سے جہاں سے سٹارٹ ہوا ہے میں نے تین باتوں پر بڑا ایمفیسائز کیا تھا میں نے کہا تھا نمبر ایک جب یہ عرب آپس میں فلق بوس امارتیں بنانے کا مقابلہ کرنے لگے ایک دویم جب یہ عرب جس کو میں نے مشرقین اور بت پرستی سے پاک کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ دوبارہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بد پرستی کی رسومات شروع کی جائیں وہ بھی آپ نے دیکھ لیا میں بولنا نہیں چاہتا سب کے پاس سوشل میڈیا بھی ہے اور میڈیا بھی ہے تیسری علامت کہ عرب کے یہ رگستان کا موسم تبدیل ہو جائے گا اور جگہ جگہ پہ لیلہ ہاتے ہوئے سرسبز درخت اور پودے نظر آئیں گے اور ابھی ناسا نے ایک مہینہ پہلے کہا ہے نیکسٹ ففٹین ایئرز کے اندر سعودی عرب کا موسم تبدیل ہو جائے گا چوتھی بڑی چیز کہ ملک شام سے ایک جنگ شروع ہوگی جس میں بلاقر تمام دنیا انوالو ہو جائے گی اور یہ جنگ پھر پھیلتی جائے گی وہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں تو میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرمان ہیں ان کو آج کے حالات زمانے حوادث واقعات سے اس کا مشاہدہ کر لیں اور اس کو ٹیلی کر کے دیکھ لیں آپ کی عقل میں بات آجے گی اور ان کے ساتھ ساتھ میں نے ایک غزوہ ہن کی بات کی تھی اور وہ کس کے درمیان ہوگا وہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا اور انشاءاللہ تعالی میں نے ایک بات کہی تھی کہ نیت کر لیں کہ اللہ تعالی اگر ہماری زندگی میں وہ غزوہ ہن درپیش آتا ہے تو مجھے اس میں شریک ہونے کی سعادت عطا فرمائے اگر بائی دوئے آپ اس نیت کے ساتھ چلے گئے تو میں سمجھتا ہوں میرا اللہ اس پہ ہی رحم فرما دے گا اچھے جائے گا اگر کوئی اس میں شریک ہوتا ہے غازی یا شہید بنتا ہے تو اس کے مقام کی تو خیر بات ہی کیا تو ایک بریک لیتا ہوں بریک کے بعد پھر آپ سے گفت 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 کرتا ہوں ایک دفعہ پھر امائی محبوب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے تو آپ یہ دیکھئے دنیا کے حالات واقعات اسی سمت میں جا رہے ہیں اسی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنا رحم و کرم فرمائے پاکستان پہ میرے پنجتن پاک کے صدقے جو ہماری اسٹرالوجیکل پوزیشن ہے اس کے حوالے سے بہت سی چیزیں ہیں جو میرے دماغ کو کلک کر رہی ہیں کشمیر کا آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں ماں کی معصوم عورتیں بچے بوڑے جوان کس طریقے سے ان پر ظلم کیا جا رہا ہے کوئی اب سوائے پاکستان کے کسی نے آواز بلند نہیں کی اور فلسطین میں جس طرح اسرائیل بربریت کا مظاہرہ کر رہا ہے آپ دیکھیں امت مسلمہ جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم پر غیر اقوام اس طرح ٹوٹیں گی جس طرح بھوکے کھانوں پر ٹوٹنے ہیں تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے آپ نے کہا نہیں تعداد میں بہت ہوگے مگر تم سمندر کی جھاک کی طرح ہوں گے اور اس کے پیچھے وجہ ہوگی تمہیں واہن کی بیماری لگ جائے گی واہن عربی کا لفظ ہے اس کے معنی ہے کہ دنیا سے محبت اور جہاد فی سبیل اللہ سے جو ہے بے رخبتی ہو جانا اور دنیا کی طرف زیادہ جھک جانا دنیا کی رخبت دنیا کی محبت اور چاہ میں مبتلا ہو کے اللہ تعالیٰ کے حکامات کو پسے پشٹ ڈال دینا یہ آپ سمجھ لیں آسان لفظوں میں واہن کی بیماری اور آپ دیکھ لیجئے سب کو اپنی اپنی فکر ہے میری کنگڈم بچے میری ریاست میری حکومت چلتی رہے میرا یہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہے اس کی پرواہ اگر اللہ کے بعد کسی کو ہے تو اس ملک اس پاکستان کی بات کرو اس کے عوام کو ہے اس کی عوام جو معصوم عوام ہے اس کی فوج کو ہے اس کی آئی ایس آئی کو ہے میں کوئی خدا نہ خواستہ اس لیے نہیں بولا کہ آپ اس کو غلط معنی ملے نہ میں آرمی کا سپوکمین ہوں لیکن جو حقیقت ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو قربانیاں دے رہے ہیں جو آپ مجھے ایک بات بتائیں کتنے سیاستدانوں کے جو اہم بچے وہ ماز پہ جا کے لڑے اور شہید ہو گئے یا کتنے لوگوں کے گھروں کے چراغ جو ہے وہ شہادت کو الگ رکھ دیجئے پریکٹیکل قربانی کون دے رہا ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ان کو تنخواہ مل کے اب میں کہتا ہوں آئیں آپ لے لیں تنخواہ اور اپنی جان کی بازی لگائیں یہ خالستان قربت اللہ ہوتا ہے خالستان قربت اللہ اللہ کی راہ میں جو لوگ اللہ کی راہ میں اس طرح کی قربانیاں دیتے ہیں ان کو سر آنکھوں پہ رکھنا چاہیے ان کی عظمت کی وجہ سے آپ چین کی نینس ہوتے ہیں ونہ آپ کی اگر یہ اللہ کا کرم نہ ہوتا اور یہ نیوکلیئر ایسٹس اور یہ ہماری ایجنسیاں اور آرمی نہ ہوتی تو یہ گھر گھر میں دھماکے ہو رہے ہوتے اس وقت تو یہ پتہ نہیں کتنے تو روک لیے جاتے ہیں کتنے ڈیفیوز کر دیے جاتے ہیں وہ بچارے اپنی جانبے ہیں تو ان کو اپریشیئٹ کرو نچے جائے کا کہ آپ دشمنوں کی زبان بولنا شروع کر دیں اور اس میں میرے جذبات بھی شامل ہیں یہ خالستان میرا اپنا ذاتی اپینین ہے بار بار اس بات کو کہہ رہا ہوں ایک کومن پاکستانی کی حیثیت سے یہ میرا ملک ہے اس نے مجھے پہچان دیئے اس نے مجھے نام دیئے اللہ کا رزق میں نے اس زمین سے کمائے اللہ تعالی نے مجھے اپنا ڈھاپنے کی جگہ تن ڈھاپنے کی جگہ بھی اس ملک میں دیئے تو اس ملک کو میں نے کیا دیا ہے یہ سوچنا چاہیے یہ ملک کے اس کا قرض ہے ہم پہ تو اس بات کو ذرا سوچئے گا اور اس کو بہت گوھر سے سوچئے گا کہ ایسے لوگ جو غیر ملکی آقاؤں کی زبان یا غیر ملکیوں کو خوش کرنے کے لیے کہیں تو وہ کہتے ہیں نا اقبال عظیم آبادی صاحب کے جو شیر میں پڑھتا ہوں کہ یہ وفاق پاکستان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنے مرکز سے جو دور ہو جاؤ گے خواب ہو جاؤ گے افثانوں میں ڈھل جاؤ گے دے رہے ہیں تمہیں جو لوگ رفاقتوں کے فریب رفاقت کہتے ہیں دوستی ساتھ نبھانے کے دے رہے ہیں تمہیں جو لوگ رفاقتوں کے فریب ان کی تاریخ پڑھو گے تو دہل جاؤ گے اور اپنے پرچم کا رنگ کہیں بھولانا دینا اپنے پرچم کا رنگ کہیں بھولانا دینا سرخ شولوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے اور اپنی مٹی ہی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو اپنی مٹی ہی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو سنگ مرمر پہ چلو گے تو پسل جاؤ گے تو اس چیز کو ذہن میں رکھے گا یہ پاکستان یہ عرض ہے پاکستان میرے اللہ کا بہت بڑا عطیہ خداوندی ہے جو خالصتان میرے اللہ نے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کی خاطر اس کو قائم کرایا اور ایک بات اچھی بھی ہے میں جنگ کا حمی نہیں ہوں نہ میں جنگ کا علم بردار ہوں مگر جہاں پہ ضروری ہو جائے وہاں پہ پھر یہ فرض بن جاتی ہے پاکستانی پر امن قوم ہے پاکستان سے زیادہ پر امن میں سمجھتا ہوں کوئی نہیں ہے یہ تو ہم پہ زبردستی کا آپ لوگوں نے میں ان کی بات کروں جنہوں نے ٹھپے لگائے میں جس مذہب کے اندر اسٹارٹ اور آغازی السلام علیکم سے ہوتا ہے یعنی آجاو سلامتی کے اندر اللہ کی سلامتی میں وہ ملک وہ قوم کبھی دہشت کرتی ہی ہو سکتی ہے یہ گفتگو آپ سے کی تھوڑی سی جذباتی بھی تھی اس میں لیکن جذبات جو ہوتے ہیں وہ سچائی کے اکاس ہوتے ہیں سچ کے اکاس ہوتے ہیں اور ہونا چاہیے اپنے وطن اپنی قوم کے لیے انسان کے دل میں سب سے پہلے درد ہونا چاہیے باقی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی میری قوم کو جو بھی اس قوم کے بہی خواہیں یا اس ملک کے بہی خواہیں یا اس ملک کے خیر خواہیں ان کو بے انتہا تقویر دے ان کو صدرت المنتہا کی منزلوں پہ پہنچا اور پھر یہ بد دعا کرتا ہوں اللہ کرے میرے پنجتن پاک کے صدقے میرے مالک جو اس ملک کا برا چاہتا ہو یا اس ملک کے ساتھ کھلوار کر رہا ہو یا اس ملک کے ساتھ سازش کر رہا ہو میری بد دعا اللہ تعالی میرے پنجتن پاک کے صدقے اس کو نسلوں سمیت مٹا دے انشاءاللہ ایک درخواست ہمیشہ آپ سے کرتا ہوں کہ انٹرنیٹ پہ میری جتنی بھی کنیکٹیوٹیاں ہیں وہ سب فیک ہیں جالی ہیں اور ان پہ اپروچ نہ کیجئے گا وہ لوگوں نے میرے نام سے جھوٹ اور بکواس بنائی میں مجھ تک اپروچ کرنے کے دو ہی طریقے نمبر ایک ای آر وائی ڈیجیٹل پہ ہفتے کو صبح دس گیارہ سے ساڑھ گیارہ اور اتوار کو صبح دس سے ساڑھ دس اس کے علاوہ پورے پاکستان میں میرا صرف ایک آفیس ہے جہاں میں بیٹھتا ہوں اور وہ جگہ ہے ہوتل پل کانٹیننٹل کرانچی یعنی پی سی ہوتل کرانچی وہاں کا نمبر ہے تھری فائیف سکس ایٹ ڈبل فائیف سیرو ون تھری فائیف سکس ایٹ ڈبل فائیف زیرو ون اور دوسرا نمبر تھرو آپریٹر ہے تھری فائیف سکس ایٹ فائیف زیرو ٹو ون تھری فائیف سکس ایٹ فائیف زیرو ٹو ون دو پہر کے دو بجے سے رات کے آہ سوری رمضان المبارک میں دو پہر کے دو بجے سے شام کے پانچ بجے تک آپ فور پرائیوٹ ان کمرشل کنسلٹیشن میرے اسسٹنٹ سے اپائیمنٹ لے سکتے ہیں اور وہ لوگ وہ اشخاص یا وہ خواتین اور ازراج جو اوورسیز میں رہتے ہیں وہ اگر مجھے اپروچ کریں ان دو نمبروں پہ تو میرے اسسٹنٹ کو کہیں کہ ہمائین صاحب کو اسکائپ یہ آئی ایم او پہ ایک نظر دکھا دیجئے تاکہ آپ کو بھی یقین آجائے اور میں بھی دیکھ لوں کون مجھے اپروچ کر رہا ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرے وطن کو ہر سازش ہر بدخواہ ہر وہ انسان جو اس ملک کے لیے برا سوچتا ہو اس کو اپنے غضب سے غارت کر اور جو اس ملک کے لیے اچھا سوچتے ہوں ان کو اپنی رحمت سے سرفراز کر اور کامیابی عطا کرے آمین سمم آمین انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی اسی جگہ اسی شو اسی چینل پہ تب تک کے لیے بہت شکریہ اللہ حافظ فی امان اللہ